امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج جب میں آپ کے ساتھ مٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی کمال بہت ہی نیاب ہے اللہ پاپ آپ کو بھی تفیق تھے جو بھی آپ کو میں ٹپس بتا رہی ہوں اس میں آپ کو کمیابی دے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے علاچی لینی ہے بالکل تازی سبس کلر کی علاچی لینی ہے تو آپ نے صرف اور صرف علاچی موں میں رکھنی ہے اور الرحمن کی تسبیح پڑھنی ہے کیا علاچی موں میں رکھیں اور الرحمن پڑھتے رہیں اور جیسے جیسے آپ الرحمن پڑھتے جائیں گے آپ کی جو چربی ہے وہ نرم پڑھنے لگ جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے سبز علاچی آپ نے لے لینی ہے اور الرحمن کی ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے رہنا ہے جتنی دیر بھی آپ نے علاچی موں میں رکھنی ہے یا رحمان یا رحمان کا ذکر کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر در علاچی سے ایک علاچی سے آپ کا دہنہ وزن کتنا کم ہوگا جتنی دیر آپ نے علاچی رکھنی ہے آپ علاچی کو کھا بھی سکتے ہیں اگر آپ علاچی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کا صفوف بنوالیں بزار سے اس کے پر الرحمن کی ایک تسبیح کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا اتنا اثر ہے کہ ایک تسبیح پڑھ کے اس کے پر آپ دم کر دیں پھوک مار دیں تو وہ تسبیح اس کے اندر جذب ہو جائے یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ ہم دوکل رب مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا تمام جسم جو ہے شلنگ ہو جائے گا اور کوئی مٹاپے کا نشان تک نہ رہے گا یہ بہت ہی عالی اور بہت نایاب نسخہ ہے میری ام بہنوں کے لئے یہ نسخہ ہے جن بہنوں کی شاتی نہیں ہوتی جن بہنوں کی رشتے آتے ہیں لیکن مٹاپے کے وجہ سے ان کے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو باکمان نسخے ہیں تو آپ لازمان کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے جتنے بھی نسخیں ہیں فیسبیل اللہ ہے اللہ پاک آپ کو بھی شیئر کرنے کی تو فیقہ تک فرمائیں صدقہ اجاریہ ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آنچہ میں آپ کے ساتھ مٹابق کی ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں پاک کمال نسخہ ہے آپ لازمان یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے گا اللہ پاک آپ کو کامیابی دے آپ نے کیا کرنا ہے سیرف اور سیرف کالا زیرہ پسا ہوا اجوائن پسی ہوئی کلونجی پسی ہوئی تینوں چیزوں کو لے کر الرحمن کی تسبیح پڑھ کر اپنے پھوک مار دینی ہے اور بس صبح ایک چمچ شام ایک چمچ سیرف اور سیرف آپ نے آٹھ دین سیرف اور سیرف آپ نے آٹھ دین بس یہ کھانا ہے تو آپ کی انشاءاللہ پندرہ سے سولہ کلو جو وزن کی مقدار آپ پہلے تو یہ آپ کی مقدار روک دے گا وزن کی جو مقدار آپ کی بڑھ رہی تھی پہلے اس کو روکے گا پھر آپ کی جو وزن کو ختم کرنے کرے گا پہلے آپ کو چربی کو نرم کرے گا اور پھر اس کو گھلانا شروع کر دے گا یہ لازمنا کیجئے گا چھوٹا سا نسخہ ہے اور رحمان لازمان پڑھنا ہے لازمان پڑھنا ہے زیرہ میں کہتی ہوں باک کم مال ویڈ لاز ہوگا پندرہ سے سولہ کلو وزن کم ایک ہفتے میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ لازمان کیجئے گا اور رحمان کی تسبیح کرنا اور اس پر خوک ماننا دم کرنا نہ بولی گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سے دخلال رکھے گا دموں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمینے شیطان رجی بسم اللہ رحمان الرحیم آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے جسم کی یعنی پیٹ کی چربی کو پنگلا کر رکھ دے گا بہت ہی نیاب بہت ہی آلہ قسم کا یہ نسخہ ہے اگر آپ کے جسم کے پر بہت چربی ہے تو پھر تو آپ اس کا ہر وقت بلد کریں تاکہ اس اللہ کی ذکر سے یا لطیفو کا آپ نے ذکر کرنا ہے تو اللہ کی ذکر سے جسم میں تنی حرارت پیدا ہوتی ہے تنی گرمی آتی ہے کہ آپ کا جسم کا جو بھی حصہ جتنی بھی چربی ہے وہ پنگل لگتی ہے جو بہت زیادہ میری بہنیں موٹی ہیں تو اگر وہ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفوں کا وید کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی چربی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جن کی کم ہے یعنی کہ صرف پیٹی بڑھا ہوا ہے یا اور جسم کی حصے تھوڑے بہت بڑے ہوئے تو صرف اور صرف ہوں کہ اگر روزانہ کی ایک تصمی فجر کے ٹائم پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ جتنی بھی آپ کے جسم پر چربی ہوگی جتنا بھی آپ کا جسم لٹکا ہوگا یا مٹاپی یا ایسے بہت پریشان ہوں گی وہ سب ایسی ختم ہو جائے گا کہ آپ خود حران رہ جائیں گے آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام جسم کی چربی ختم ہو جائے گی اجازت سے اتنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ حمد شیطان بسم اللہ حرف وفان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کو مٹاپے کی ٹپس بتانے جا رہی ہوں بہت ہی باکمال اور بہت ہی نیا وظیفہ بھی ہے اور اس کی ٹپس بھی ساتھ ہے المالکو آپ نے صرف ایک تصویح روزانہ جب آپ مجزب کے پڑھائی کرتے ہوگے تب ہی آپ نے کیا کرنا ہے سونف پسی ہوئی اجوائن پسی ہوئی دون چیزوں کو مکس کر کے صرف یا مالکو کے تصویح کرتے ہوئے آپ نے وہ دونوں چیزیں کھانی ہیں بسم اللہ ضرور پڑھ لیجئے گا یا مالکو کے جب تصویح ایک سو ایک دانہ گر جائے فوراں پانی کے ساتھ آپ نے وہ جو مطلب کے صفوف ہے وہ لازمیں کھا لینا ہے اس سے المالکو سے آپ کی چربی جو ہے پنگلنا شروع ہو جائے گی اور جو صوف ہیں وہ بادیان ہوتی ہے اور اجوائن بادیان ہیں بادی کو ماتی ہے جتنی بھی آپ کی چربی ملٹ ہوگی المالکو سے تو اس کے ساتھ یہ آپ کی جو ہے چربی جب ملٹ ہوگی تو اس کے ساتھ جیسے نہ نکلے خراج نہ ہو پشاپ کے ذریعے یا حاجت کے ذریعے کسی بھی حاجت کے ذریعے اگر وہ خارج نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوف اور اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ آپ صرف ہے وہ کھالے نہ تو فور آپ صرف تین دن کا عمل ہے آپ تین دن کریں انشاءاللہ آپ کی جسم کو اتنی محسوس ہوگا کہ ہمارے جسم میں سے کسی چیز کی کمی ہے ایک ہفتے بعد پہلے آپ وزن کروائیں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وزن کریں تو دیکھئے آپ کا وزن پانچ کلو یا چار کلو کم ہوگا انشاءاللہ صبح و شام عمل کر کے سوئیں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا نایاب عمل ہے آپ خیران رہ جائیں گے خود بھی اللہ کے ناموں میں اتنی پاور ہے کہ سورہ یاسین کی مبین تک صورت کو بس پڑھ کے صبح و شام سو جائے کی ہماری مدرسے میں بہت بڑی ایک مثال دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اگر عربی کو سیکھنا اور چربی کو گھولانا عربی کو سیکھنا ایسا ہے جیسے چربی گھولانا ایک دفعہ مٹا پاتا ہے اس کو گھولانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے چڑتا وہ منٹوں میں ہے فاسٹ میٹھی چیزوں سے آئلی چیزوں سے لیکن ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے لیکن قرآن پاک کو یاد کرنا اس کے لفظوں سے ایسے ہے جیسے چربی گھولانا اتنا سان نہیں ہے اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے جتنی بھی ٹپس اور نسخے ہیں الحمد رکھتے ہیں اس میں کوئی بھی اس میں کوئی حرج نہیں آپ سب لوگ استعمال کریں انشاءاللہ اجازت دیجئے اپنا بہت زدہ گیاد رکھی کا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ